السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کیسے ویڈیو میں دوستو محفظ شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین حبریں اور دوستو حبریں بھی وہ جو ڈائریکٹلی ہمارے پورٹ فولیو پہ امپیکٹ لے کر آتی ہیں کبھی تو پوزیٹیو اور کبھی نیگٹیو اور دوستو انہی خبروں کے سلسلے سے دنیا کی ہر مارکٹ چلتی ہے اگر آپ کرپٹو میں بگنر ہیں یا پریویس یا اورڈ یوزر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ان خبروں پر نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کرپٹو میں ان کر سکتے ہیں کیونکہ یہی خبریں چاہے سچ میں مبنی ہوں چاہے کیا سرائیاں ہوں یہ پارکٹ کو اکثر پمپ اور ڈمپ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں سو گائز اسی درمیان ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ لے سکیں جو اکورڈن ٹو دہ سیچویشن ہمیں ایک اچھی پروفٹ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں بعض اوقات دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہر مارکٹ میں نام رکھنے والا کوئن ہمیں ٹریڈ نہیں دیتا ہم فالو کرتے ہیں دوستو اور آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں ان کوئنس کے اندر جو پر ڈے کے حساب سے یا نیکس ٹیل وار کے حساب سے ان میں جو پرائز انیلیسز کر کے آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ یہی وہ کوئن ہے جن میں اس وقت دنیا انویسٹ کر رہی ہے سو گائز یہ چیزیں سب ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز اگر ہم ابھی کی سچویشن کو میڈ نائٹ سے کمپیر کریں تو یہاں پر مارکٹ کسی حد تک اپنے آپ میں امپرویمنٹ لے کے آنے میں کامیاب ہوئی ہے اپنی سپورٹ جو ہے وہ مہتر کر رہی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ سکس اور کے لیے یہ جو ابھی سیکنڈ ریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کچھ ایسے کوئن ہیں جو بلکل ٹریڈ کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں بی ٹی سی ایتھیریم میں دوستو نہ تو کریش آیا تھا اور نہ ہی اتنی کوئی اس میں ریکوری ہوئی کریش تھا آرڈ کوئنز کا اور آرڈ کوئن کے اندر ہی امپرویمنٹ آ رہی ہے مارکٹ جو ہے وہ قریب بائیس گھنٹے پہلے جو نائن ہنڈرڈ بیلین ڈالر کے لیول کو بھی توڑنے کو بلکل ریڈی ہو چکی تھی لیکن مارکٹ اس وقت کر رہی ہے ریکور سٹیپ بائی سٹیپ تو گائز ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے بی این بی سے اور بلکل ویڈیو کے آخر میں جا کر میں آپ سے شیئر کروں گا بی ٹی سی اور ایتھیڈیو کے آج کے ٹلوار کے نیکسٹ انیلیسز کے ہمیں یہ آج کیسے ٹریڈ دے سکتے ہیں سو گائز بی این بی کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی ٹو سکسٹی فور ٹو ٹو سیونٹی ایٹ اور بی این بی نے آج ٹریڈ کی ہے ٹو سکسٹی نائن پوائنٹ ففٹی سے ٹو سکسٹی نائن پوائنٹ ایٹی یہ بہت کام ٹریڈ رہی یعنی کہ قریب ہم اسے ون ڈالر بھی نہیں کہہ سکتے مطلب مشکل سے تیس سے پینتی سینٹ سو آج کی مارکٹ جو اب سٹارٹ ہونے جاری ہے اس میں سپورٹ میں زیادہ چینجنگ نہیں ہوگی ٹو سکسٹی فائف ٹو ٹو ایٹی دو سو پینسٹ سے دو سو اسی ڈالر کے درمیان بی این بی آج ٹریڈ ہوگا دوستو یہی اس کی سپورٹ انڈر دسنس ہوگی ایکس آر پی اور کارڈینو کی اگر ہم ابھی فریشلی اس کی پوزیشن دیکھیں دوستو تو تقریباً آج ایک ہفتہ ہونے کو ہے یہ دونوں کوئن اس طرح سے گھے بہر کارڈینو تو بالکل ہی پرفارم نہیں کر رہا لیکن ایکس آر پی ہر سیشن میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیشن میں وہ فورٹی سکس سینٹ کی دفع جارہا ہے لیکن ٹویلو اور کے لمبے گیپ سے ون سینٹ کی امپرویمنٹ یہ کوئی امپرویمنٹ نہیں ہے سو گائز آغاز کرتے ہیں سولانہ کے جتنے بھی ہمارے دوست تھے جو سٹک ہو گئے تھے جن کو شکایت تھی کہ ہم نے سولانہ بائے کیا اور مارکیٹک تھی سٹک کر گئی آج سولانہ نے دوستو ہائی دیا ہے یہاں پر 28.60 کا یعنی کہ 28.60 کا ہمارے پاس اس کی بائنگ مجھو تھی 28.28 ہم سولانہ میں دوستو تقریباً 48 گھنٹے سے زیادہ سٹک رہے ہیں مطلب دو دن تو یہاں پر ہماری ریکووری ہو گئی اب تقریباً اس نے ہمیں دی ہے 32 سینٹ کی ٹریڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ ٹریڈ 12 وار کی 30 سے 35 سینٹ کے درمیان کرتے ہیں سو اٹس گوڈ اب ہم یہاں سے ایکزٹ کر چکے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سولانہ کو اگنور کر دیں گے سولانہ کی اب نیکسٹ کیونکہ میں نہیں سمجھتا سولانہ اگنور ہونے والا کوئن ہے جس وقت بھی مارکٹ پمپ کرے گی یاد رکھئے گا سولانہ آپ کو جو آج چیپ پرائزز پر مل رہا ہے یہ بہت اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے دس ڈالر کی ٹریڈ دینا اس کے لیے ایک مزاق ہوگا لیکن ہم پھر بھی اکورڈنگ دہ سیچویشن ہم اپنا حصہ اس میں سے ان کر لیتے ہیں سو یہاں پر اب ہماری اس میں بائنگ ہوگی گائز ٹونٹی سیون پوائنٹ نائنٹی ستائیس اشاریہ نوے پر ہم سولانہ کو بائن کریں گے اور کتن اگنور نہیں کریں گے اگر یہ آپ کو کسی وقت دس بارہ سینٹ آپ پہ بھی لینا پڑے میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بائن کیا ہے مس مت کیجئے گا مس کرنے والی یہ چیز ہی نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کو ابھی اپنے ایک لیول پہ کھڑے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج مارکٹ دیفینیٹلی تھوڑا سا کریش کرے گی سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے اور اس میں جو مزید آرز ہوں گے وہ میں لاس میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ابھی پولیگون میٹی کی سیم پوزیشن ہے اور پولکاڈوٹ میں بھی کوئی امپرویمنٹ دکھائی نہیں دی رہی لیکن یہاں پر جس طرح سولانہ نے ریکاوری کی ہے اسی طرح کافی اور کوئن ہے جو میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا جنہوں نے ریکاوری کی جائے ایب ایکس گائز ہم نے بائن کرنا تھا پندرہ اشاریہ چالیس پہ ففٹین پوائنٹ فورٹی پہ تو ایب ایکس نے لو لگایا ہے ففٹین پوائنٹ ففٹی فائف کا یہاں پر پندرہ سینٹ کا ایک فرق رہ گیا اور یہ اچھا ہاسا پمپ کر گیا یعنی کہ اگر لو پہ بھی بائنٹ کر لیا ہوتا تو یہ کچھی ٹریٹ دے جاتا لیکن اسی طرح چار سے پانچ اور کوئن آج بہیوئر کر کے گئے ہیں جو ایکیوریٹ ٹارگیٹ سے آٹھا دس دس سینٹ اوپر رہے سو گائز یہاں پر ایب ایکس کو ہم یوٹلائز کریں گے کسی بھی صورت پندرہ اشاریہ چالیس پندرہ اشاریہ پنتالیس پہ ففٹین پوائنٹ فورٹی فائف ففٹین پوائنٹ فورٹی یونی سوائب کی گائز ہم نے بائنگ کرنی تھی ایڈوانس میں سکس فائف پوائنٹ نائنٹی پہ تو فیلا یہ سکس پوائنٹ زیرو سکس سے ڈاؤن نہیں کر سکا ریپیٹ یہی رکھئے گا لٹی سی کی ہماری بائنگ ہے دوستو ففٹین پوائنٹ ففٹی ابھی یہ ہمارے لئے ایک فریش ٹارگیٹ ہوگا کیونکہ رات کی ویڈیو میں میں نے آپ کو لٹی سی کے کوئی سیگنل پروائیڈ نہیں کیے تھے چین لنک کی دوستو تازہ درین صورتحال دیکھتے ہوئے جو نیوز میں نے کل آپ سے شیئر کی تھی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ چین لنک سٹرونگلی یہاں پہ مارکٹ میں کھڑا ہو گیا ہے تقریباً پندرہ دن بعد تو آپ اسے سکس پوائنٹ نائنٹی سکس پوائنٹ ایٹی پہ بائی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا ون ویک کے لیے لیٹس پوز اگر یہ آپ کو بارہ گھنٹوں میں چالی سے پچاس سینٹ کی پریڈ نہیں دیتا آپ نے پینک نہیں ہونا یہاں پر چین لنک بڑی مارکٹ کی سیکنڈ پروڈکٹ بننے جا رہا ہے تو آپ اس میں سے میکسیمم ایزٹ کر سکتے ہیں سیون پوائنٹ تھرٹی سیون پوائنٹ ٹوائیو لہٰذا ٹوائلو آر کا یہ سگنل ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لیکن مارکٹ کی صورتی حال کو سمجھتے ہوئے ہم اس اپرچونٹی کو اگنور نہیں کریں گے اس کے بعد دوستو آٹم ہوگا دوسرا کوائن اس مارکٹ میں ان دوستوں کے لیے جن کے پاس آٹم موجود نہیں ہے آٹم آج لوگ لگا سکتا ہے 11.35 کا تو اسے ہم 11.35 پہ یوٹلائز کر کے 11.60 11.70 پہ ایزٹ کر سکتے ہیں ایٹی سی جس سے کل میڈ نائٹ میں دوستو ہم ایزٹ کر چکے تھے آپ یاد رکھئے گا کہ یہ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن ہے دو دن کسی بھی کوئن کا سٹک کرنا آپ کے لیے پینک نہیں ہونا چاہیے لیکن بہتر ہے کہ آپ کسی کوڑے دان میں پیسہ انویسٹ کریں جس لائک کا میم کوئن جو مارکٹ کے ابھی صورتحال ہے دوستو ٹریڈر وہی ہوتا ہے جو کرپٹو مارکٹ کی سیچویشن کو سمجھ کے چلتا ہے اب مان لیں مارکٹ میں پیسہ آ رہا ہے کپٹلائزیشن جس کا میں سٹارٹ میں ذکر کرتا ہوں وہ دھڑا دھڑا رہا ہے تب میم کوئن جیسے کوئن بھی آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شیبہ انووں میں ایک روپے کی ٹریڈ نہیں دے رہا کیونکہ وہ پہلے ہی ایک میم کوئن ہے تمسر ہے کرپٹو کا تو اسی وجہ سے ان دنوں میں اگر آپ ایسے کوئن کی طرف پیسہ لگائیں گے وہ جسٹ اپنا پیسہ ٹسٹ بین میں پھینکنے کے برابر ہوگا ٹھیک ہے کب مارکٹ سر اٹھائے گی یہ اگلے تین مہینے بہت زیادہ کین ہیں اس کے اوپر دوستو مارکٹ پہ میں آپ کو فریشلی اپ ڈیٹ پروائیڈ کروں گا کہ ہمیں اب آنے والے دنوں میں مارکٹ کتنا پروفٹ دے سکتی ہے اور یہ حقیقت میں موگنی کچھ انیلسز ہوں گے میں آپ سے شیئر کروں گا سو گائز آج کی مارکٹ میں اب جیسے میں نے ایل ٹی سی کے آپ کو پروائیڈ کی ہیں جو رات کو مس کر دیا تھے اب ہم ای ٹی سی کو بھی آپ سے شیئر کریں گے ای ٹی سی ہم گائز بائے کریں گے 22.60 پہ 22.60 پہ یہ دیفنیٹلی سٹک ہے اتنا لو لگا سکتا ہے اس کے لیے اتنا لو لگانا بات ہی کوئی نہیں ہے ایکس ایم آر گائز ہم نے بائے کرنا تھا 141 پہ ایکس ایم آر 141 پہ بائے ہو چکا ہے 2.30 کس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے دوبارہ ہم ایکس ایم آر کو سیم لیول پہ بائے کریں گے اور آپ میں سے اگر کسی کے پاس ایکس ایم آر ابھی موجود ہے تو آپ تھوڑا سا سٹے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 145 سے ایک ریورسل مارے گا یہاں پر نیر پروٹوکول دوستو لونگ ٹرم شورٹ ٹرم دونوں کے لیے ایک وابالے جان بنا ہے نیر کسی قسم کے ہمیں ٹریڈ نہیں دے پا رہا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو یہاں پہ میں بات کروں گا کیونٹی کی جس کی میں نے سپورٹ انڈرزسنس آپ سے شیئر کی تھی رات کی مارکٹ میں 161 سے 161 سے 178 سو گائز اس کے درمیان آج تقریباً چار ڈالر کی ٹریڈ رہی اور اب دوسری مارکٹ کیلئے ہوں کہ میں جانتا ہوں یہ تیزی سے گر سکتا ہے تو آج کی مارکٹ میں بھی اس کی سپورٹ انڈرزسنس ہو کی 160 160 سے 878 178 اٹھانر ڈالر کے درمیان یہ تقادو کرے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے 160 کے قریب قریب انٹری لینی ہے لائک 162 163 اور وہاں سے اگر آپ ایکزٹ کرتے ہیں تو وہ 168 کا ہوگا زیادہ کا ویٹ کریں گے تو بری تنفہس چاہیے دوسری جانے دوستو بی سی ایچ بھی ہماری کلوزسٹ بائنگ کے پاس آیا لیکن وہاں سے ایک ڈالر پلس رہ کر قریب 108 20 کا لو لگایا یعنی کہ 20 سینٹ پلس رہا اب میں زیادہ تر آپ کو 10 سینٹ کا گیپ دیتا ہوں یہاں پر 20 رہا سو یہ اپنی پوزیشن پھر پر قرار کر گیا ہے تو اب دوسری مارکٹ کے لیے اب ہم اسے 107 پہ بائنگ کریں گے 107.10 پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں آج کی اس کی سپورٹ انڈرزسنس یہی ہی ہیلپ فل ہوگی اس سے ہٹ کے کوئی تجربہ کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تجربہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ آپ کو اپنے آپ میں بھی انڈیپینڈنڈی مارکٹ کا پاندن ہو چیئے فردہ ڈیٹیل میں فلو اے بی ای میں دوستو اگر کمپیریزن کریں تو اے بی ای نے 15 سینٹ کی آج ریکاوری کی ہے کل اس کی مارکٹ 4.38 پہ جا چکی تھی فل ہم نے بائی کیا تھا 4.90 پہ فل میں 7 سینٹ کیا اضافہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فل is the only کوئن جو ہم اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے تو فل نے موو کرنا شروع کر دیا ہے this is the good news for فل کوئن ہولڈرز کیونکہ میں سمجھتا ہوں دوستو بھلے یہ ٹریڈ نہیں دے رہے لیکن ان سے زبردست پروجیکٹ مارکٹ میں کوئی نہیں ہے جب یہ ٹریڈ دیں گے تو ہم صرف موو دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ دن بہت نزدیک ہیں اب یہاں سے دوستو آغاز کرتے ہیں HT ٹوکن کا جو رات 8.60 پہ تھا اب HT دوستو 8.99 پہ آ چکا ہے قریب 90 ڈالر پہ ہو بھی گلوبل کیا کر رہا ہے اپنے کوئن کو بوسٹ دے رہا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد اوکے بی بی این بی اب ہر ایکسچینج کیا کر رہی ہے اپنے نیٹیو ٹوکن کو بوسٹ دے رہی ہے تو یہ ہو بی گلوبل بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یارہ بارہ ڈالر پہ دیکھنے کو بلے ابھی یہ فیلال کافی زیادہ پمپ کر چکا ہے ٹھیک ہے اس کے پمپ کی وجہ سے مارکٹ کے اندر اس وقت جتنے بھی ایکسچینجز کا ٹوکن ہے وہ بھی مسید پمپ کر رہے ہیں کیونکہ سبھی اپنی پروڈکٹ کو سٹونگ کر رہے ہیں سو گائز اگر آپ ایچ ٹی کو یوز کرنا چاہتے ہیں ہو بھی گلوبل کو تو اس کے لیے بیس ریزسس ہوگی ایٹ پوائنٹ فورٹی اور آفٹر دیٹ ایٹ پوائنٹ سیونٹی کیونکہ یہ ڈائنڈ ڈاؤن بھی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ اب یہ پمپ کر رہا ہے تو پمپ ہی کرتا جانا جائے گا سو گائز یہاں پہ آئی سی پی کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ بری ہو چکی ہے اور اب بات کرتے ہیں اے پی ٹی کی جو ریسرٹی حالیہ صورتحال میں دوستو لسٹ ہوا تھا اور یہ مسلسل پمپ کر رہا ہے آپ دوستوں میں سے کوئی بھی شخص اگر آج ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو اے پی ٹی کو کرنٹ سیچویشن میں بائی کر کے الیون پوائنٹ فورٹی فائف پہ ایکزٹ کر سکتا ہے یہ ٹریڈ رسکی ہوگی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پمپ کرتے کوئن میں ٹریڈ ہماری ہمیشہ رسکی ہوتی ہے لیکن جن کو میں نے ٹریڈ کے دن یہ کوئن جب لسٹ ہوا تھا اپ ڈیٹ دی تھی اگر آپ نے دوستو اس سے سکس پوائنٹ فورٹی فائف سیون پوائنٹ فورٹی فائف پہ اس کی ٹو سٹیپ بائنگ کر رکھی ہوئی ہے تو آپ کو اے پی ٹی میں بہت اچھی ٹریڈ مل رہی ہے آپ نے اگر اس میں سے ارنگ کی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ آج ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی قیمتی رائے شیئر کریں گے سو گائز اس کے ساتھ ڈبل اے بی نے کم مال کر دی ہے ہر مارکٹ میں دو ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے ہر مارکٹ میں ون پوائنٹ فیفٹی کی سو اس کی سپورٹ ہے رزیسن جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کائنڈ لی اسے فالو کریں ڈبل اے بی کی اب جو دوستو سپورٹ ہوگی وہ ہوگی ایٹی ون ایٹی ون فورٹی فائف اکاسی اشاریہ پنتالی پہ آپ پھر اسے یوٹلائز کر کے ترہاسی ڈالر پہ ایکجٹ کر سکتے ہیں ترہاسی سے اوپر ایک سنٹ بھی آنے کا ویٹ مد کیجے گا پھر سے میں آپ کو بتا دوں کچھ دو سے تین دوستوں نے ایمیل کی تھی کہ سر ہم بائننس یوز کرتے ہیں اور انگلینڈ سے کچھ ہمارے دوست ہیں ان کی بھی ایمیل سنیں کہ ہم کرپٹو ڈالٹ کوم پر کام کرتے ہیں تو دوستوں میں یہاں پر آپ کو لائیو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کرپٹو ڈالٹ کوم اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو سب بھی ایکسچینجز کے انیلسس آپ اسے میں میچ نہیں کرتے یا میں نے ریسرٹلی ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پاس چار ایکسچینجز پر لنک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے بائننس اوکی ایکس کوکوائن بیٹ گیٹ ان چاروں ایکسچینجز میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس تھاؤزن ڈالر موجود ہے اور ایک ایک ایکسچینجز پر ڈائی سو ڈائی سو ڈو فٹی ڈو فٹی آپ نے رکھا ہوا ہے آپ اچھے خاص سے ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس پر ہزار بار ڈیبیٹ کر چکا ہوں آپ کا بھی ٹائم ویسٹ کیا ہے اس بات پہ کہ سبھی ایکسچینجز میں سارے لوگ بائننس پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں کوئی کوئن بیس پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئی کرپٹو ڈاٹ کم ان کے سگنل آپس میں میچ نہیں کرتے اوکی سو گائز یہاں پر آپ بڑھتے ہیں سی ایچ زیڈ اور ای اوز کی طرف ای اوز نے آٹھ سنٹ کی اس ڈمپ مارکٹ میں دوستو ریکووری کی ہے اور ایمکی آر کی میں نے آپ سے رات کو ڈسکشن کی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایمکی آر جو ہے وہ نو سو پینسر سے نو سو نوے کے درمیان ٹریڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایمکی آر نے کیا کیا نو سو ستر کا لو لگا دیئے نو سو ستر کے بعد وہ ساتھ ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے ہمیں اب یہ دوستو ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی اب کی مارکٹ میں ایمکی آر یوٹلائز ہو سکتا ہے دوستو نو اشاریہ نو سو ساٹھ اشاریہ نو سو بہتر میں ابھی ہم اسے بہت جلٹوٹا ہوا دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہو گئے یہاں پر دوستو کے سی ایس اور اوکی بی کی اگر کمپیریزن کریں تو اوکی بی نے پھر سے پندرہ سنٹ کی ریکوری کی ہے جلدی سے یہ سولہ ڈالر کی طرف جا رہا ہے اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ تقریباً مارکٹ جو ہے اب وہ سٹک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر بن چکی ہے گائز یہاں پر ایتھیریم پی او ڈویو کی بات کرتے ہیں آج کے مارکٹ میں دیکھیں کتنی مارکٹ سٹک ہے لیکن کون کون سے کوئن آپ ہو رہے ہیں آپ میں سے کئی دوست نہیں جانتے ہوں گے ایتھیریم یعنی کہ پروف آف ورک نے آج کے دن ستر سنٹ کی ٹویٹ دی ہے سو گائز ہم ایتھیریم پروف آف ورک کو یوٹلائز کر سکتے ہیں دوبارہ سے چھ اشاریہ دس سے چھ اشاریہ پچاس کے درمیان اس سے زیادہ اگر آپ کو رسک لیں گے تو وہ پومپنگ ہوگا اور اپنے ساتھ ڈمپنگ ہوگا بیٹر یہ ہے کہ آج کی مارکٹ میں جس طرح ہمیں پومپتے رہے ہیں اے پی ٹی آپ میکر کو بھی اندہ سپورٹ یوز کر سکتے ہیں گائز یہاں سے ایک فاس فارور لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ ایچ انٹی سے لے کے انٹ تک کسی کوئن میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے بڑی بات ہے کہ اسی کوئنز تک مارکٹ پومپ کر رہی ہے یہ بہت ہی زبردست مظاہرہ کیا ہے آج مارکٹ نے اور جو اس وقت سرمایہ کاری آئی ہے وہ ڈیریکٹ ڈی آلٹ کوئن کی بہتری کے لیے آئی ہے گائز ہمارے پاس لاسٹ یہاں سے موو ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے اے آر بائی کیا تھا دس اشاریہ دس پہ نو اشاریہ نوے پہ اے آر نے ہمیں دے دی ہے چون سینٹ کی ڈریڈ ہم اگر آپ اس وقت سٹک ہیں تو وہ ہیں سی وی ایکس میں وہ بھی کوئی گھاٹے میں نہیں ہے کیونکہ سی وی ایکس اس وقت پانچ اشاریہ زیرو دو پہ ہے سی وی ایکس ہمارے پاس پڑا ہوا ہے پانچ اشاریہ پندرہ کی بائنگ پہ اب پڑتے ہیں دوستو ایتھینیم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف آئی خوب کہ اس ڈمپ مارکٹ میں آپ ان کوئنز کو فالو کریں گے جن کا والیم بڑھا ہے اور ہمیں ٹریڈ دے رہے ہیں پڑتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز now we are on the chart اور بی ٹی سی دوستو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ جتنا بھی سرمایہ آیا ہے جتنا بھی آلڈ کوئن سے گیا تھا آلڈ کوئن میں ہی آیا ہے بی ٹی سی جدھر تھا وہیں پہ ہے اس میں صرف ستر ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اس وقت ستر ڈالر کی کمی ہو گئی ہے مارکٹ سٹک کر گئی ہے بی ٹی سی یہاں پر کریش کر سکتا ہے بڑھتے ہیں اس کے فلڈے کینڈل چارٹ کی طرف تو یہاں پر ہمیں دوستو کریش کی کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں یہاں پر برت ہو چکی ہے یہاں پر آج کی جو بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ ہیں ان میں کچھ نئی چیز دیکھنے کو نہیں پل رہی اس لئے ہم آج اس کے اوپر کافی زیادہ شورٹ ڈیبیٹ کریں گے کیونکہ مارکٹ میں جن کے اوپر آج مومنٹ تھی آرڈ کوئن کی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا وہ سیشن آج کافی عرصے بعد کافی لمبا ہو گیا یہاں پر دوستو بی ٹی سی کی چار گھنٹے کی تین پشلی کینڈل صرف کونٹینیوزلی ڈاؤن فال لے کر آ رہی ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا بی ٹی سی کا کریشنگ لیول انیس ہزار انچاس تھا دوستو اس کا پہلے کریشنگ لیول اب اس کی مارکٹ کے لیے ہوگا ایٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ یہاں پر مارکٹ اگر چلی جاتی ہے تو یہ پوری طرح کریش کرے گی مطلب اٹھانہ ہزار تین سو تک کا کریش کر سکتی ہے لیکن سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں اس درمیان اس کے اندر سے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دو دو پانچ پانچ بی بیس کر کے ڈالر کم ہوتے ہیں ایٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اس دا لیول آفٹر ڈیٹ مارکٹ اٹھانہ تین سو کا لو لگائے گی کیونکہ مارکٹ نے دوستو لگانا ہے ایک بڑا پمپ ٹھیک ہے اور بڑے پمپ سے پہلے وہ بڑا کریش بھی لگانے والی ہے سو ہم یہاں پر دیکھ رہی ہیں تینوں کینڈل کریشنگ کی ہیں اور درمیان میں جو کینڈل تھی اس کے جو پرائس شیڈوز ہیں وہ رکی اس لیے رہی کہ اس کے شیڈو اپر سائٹ پہ تھے سو گائز آپ اسے لو پر ہی ٹریڈ کریں گے مطلب کہ مارکٹ اس کی اٹھارہ ہزار پانچ سو بھی جاتی ہے آپ اس میں ایک ہزار ڈالر کا بھی بی ٹی سی لے کر کسی بھی ٹائم ایزی لی ایکٹر کر سکتے ہیں ایٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پی یہ ریکاوری بھی کرے گا یہ جتنا لوگ کرے گا ریکاوری بھی کرے گا اور ٹریڈ کے اعتبار سے آج کے مارکٹ میں تین کوئن ہوں گے ایویکس کیوئن ٹی ڈبل اے وی ای اس کے علاوہ دوستو کوئی کوئن آپ کو اتنی زیادہ ٹریڈ نہیں دے گا جو بی ٹی سی کی ساتھ مومنٹ ہوگی اب آرتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہ بھی آر اندھا ایتھریم کینڈل چارٹ یہاں پہ ایتھریم صرف دو ڈالر کی مومنٹ بڑی تھی اور دو ڈالر کی کمی ہوئی بیڈلی سٹرک رہا لیکن اچھی بات یہ کہ تیرہ سو کا لیول اس نے نہیں توڑا دوستو ایتھریم واہ کوئن ہوگا آپ آج کی مارکٹ کا جو اپنے اندر رکر ایمپرویمنٹ لے کر آتا ہے تو مارکٹ تھوڑا سا پمپ کر سکتی ہے پمپ کے چانسز ہوں گے دوستو آج کی مارکٹ میں صرف بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جتنی بھی پریویس کینڈل سیں اس کی نسبت آج کا آغاز ہوا ہے کریش سے یہ فل ڈے کینڈل چارٹ ہے ٹھیک ہے اس میں اگر اگلی کینڈل کریش بن رہی ہے تو یہ چینج ہونے کے چانسز کم رکھتی ہے بہائنڈ آسکرین ہم چلتے ہیں تو بہائنڈ آسکرین ہم یعیس یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پشلی تین کینڈل چار کینڈل چار چار گھنٹے کی پشلے سولہ گھنٹوں سے ایتھیریم میں وہ کریش کے ڈاٹٹس بن رہے ہیں ڈاٹ کینڈلز ہیں کریشنگ کے اب یہاں پر سپورٹ بن رہی ہے مجودہ اس وقت جس کی برت ہو رہی ہے وہ بولش کی ہے تو گائز بولش یہاں پر کتنا آسکتا ہے میں پھر ریپیٹ کروں گا تیرہ سو چالیس ڈالر تیرہ سو چالیس ڈالر تیرہ سو چالیس ڈالر تیرہ سو چالیس ڈالر is the is the only zone where ایتھیریم are saved یہاں پر سیف ہوگا ایتھیریم تیرہ سو چالیس پر نہیں آتی مارکٹ حالانکہ اکتیس ڈالر ہے تیرہ سو چالیس ڈالر ہے نہیں آتی اس کی مارکٹ یہاں پر تو دیفنیٹلی اس کا نیکسٹ جو لو لیول ہے وہ ہے ٹویلو ایٹی ایٹ بارہ سو اٹھاسی پہ جا کر یہ سپورٹ بنانے میں ناکام ہوتی ہے تو مارکٹ بارہ سو پچاس کا لو لگائے گی ٹھیک ہے اور نو ڈاؤٹ کریشز کے چانسز بھڑتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہمارے سیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے یاد رکھئے گا میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جیسے ہمارے یہ لیول میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کے سیشن پرانے ہو رہی ہیں مارکٹ گریش کرتی ہے اب یہ جو کینڈل ابھی بن رہی ہے میں اس کے اوپر کوئی خاصہ بلیو نہیں کرتا یہ وقتی رنگ بدل رہی ہے سو تیرہ سو چالیس اس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر نہیں آتی تو مارکٹ گئی شام کے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے پہلے کیونکہ ٹریڈنگ سیشن اب شروع ہو رہا ہے دوستو پورے سات بجے ٹھیک ہے سیون پی این ان ایشن ٹائم پاکستان کا ٹائم اور ایشن ٹائم میں آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہے سو اس میں آپ جو ٹریڈ کر سکتے ہیں کوئنز دوستو لو پہ کیجئے گا پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جب لو اینڈ ہائی کا کہوں گا تب لو اینڈ ہائی پہ کر لیجئے گا فیلال لو پہ بی سی ایچ اور ای این ایس کے چانسز ہوں گے آپ کو ٹریڈ دینے کے ٹریڈ زیادہ سے زیادہ ہوگی اس میں ای این ایس پہ دو ڈالر کی ای ٹی سی میں ایک ڈالر کی سو گائیز فالو در آل سگنلز اگلی ویڈیو تر اللہ حافظ